آپ سے جیسے کہ میری پہلے انٹریکشن ہوتی رہی ہے کہ ہم بار بار یہی کہتا رہا ہوں میں کہ یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے بلوچستان پلیس کے لیے ہم ایک نئے دور میں بیجتلائزیشن کے کمپیٹرائزیشن کے دور میں داخل ہو رہے ہیں بلوچستان پلیس جو کہ تقریباً سال دو سال پہلے تک باقی ہماری جو پاکستان کی پلیس کی آگنیزیشنز ہیں ان کے مقابلے میں بہت پیچھے تھی اور کمپیٹرائزیشن والا تو سمجھ لیں کہ چند کمپیٹرز یہاں پہ دو یا چار پڑے ہوئے تھے جب میں نے جوائن کیا تو اب الحمدللہ ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم اس میں قدم اٹھائیں گے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سال جو دو ہزار بیس ہے یہ ہمارا کمپیٹرائزیشن اور ڈیجیلائزیشن آف پلیس پروسسسز کا سال ہے اور اس میں ہم بہت سی چینجز لے کے آئیں گے تو یہ جو آپ کے سامنے ایک پریزنٹ کی ہے ہم نے یہ پلیس موبائل پلیس خدمت مرکز یہ اس کے ایک چھوٹا سا اس سارے پروسسز کا چھوٹا سا حصہ ہے کچھ آپ دیکھتے جائیں گے کہ بہت ساری چیزیں اس پہ چلتی جائیں گی لیکن وہ ہم بعد میں ایک علیدہ فنکشن کریں گے جب یہ ہمارا سارا سسٹم مکمل ہو جائے گا یہ ایک جو موبائل خدمت مرکز ہے اس کا تو کانسپٹ یہی ہے کہ ایسے علاقوں میں یا جن جگہوں پہ لوگ پلیس ٹیشن احرام سے جان نہیں سکتے یا ان کے مسائل ہیں یا ان کا بزنس ایسا ہے کہ کچھ سرکاری ملازم ہے بزنس مین ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ پلیس کی سروسز ان کے قریب لے جائیں تو اس سلسلے میں یہ پنجاب پلیس نے پہلے اس کی ابتدا کی تھی انہوں نے ایک تو سٹیٹک خدمت مرکز بنائے اور پھر انہوں نے کچھ بسز کا یہ کانسپٹ انٹرڈیوز کرایا تو ہم نے بھی اس کو اٹھایا اسی سے کہ یہ ایک پوزیٹیو کام ہے اور اس کو ہم لوگوں کی سروس پرویزن کے لیے رام سے لے سکتے ہیں تو تجربادی طور پر ہم نے پھر یہ دو بسز کو پرانی بسز کو جو سمجھ لے کہ تقریباً کنڈم ہو چکی ہوئی تھی ان کو ہم نے یہ کانسپٹ لانے کے لیے ان کو تیار کروایا کنورٹ کروایا یہ ہم نے جو پہلا پروجیکٹ کیا جی یہ بسز ہم نے ملتان سے چینج کروای ہیں اور ان میں سارے جو سپسنز وغیرہ لگائے ہیں اور اس میں میں خصوصاً پنجاب پولیس اور ملتان پولیس کا ان کے ہیڈ جو ہیں وسیم احمد صاحب ان کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں ذاتی دونوں نے ہماری ریکویسٹ پر دلچسپی لی اور خود کئی دفعہ ورکشاپس کا ویزٹ کر کے اور انہوں نے انشور کیا کہ یہ ٹیملی بن جائے یہ پروجیکٹ ہمارا جلدی کمپلیٹ ہو جائے جہاں تک اس کا ویزن کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ یہ کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہیں اور خاص طور پر سی ایم صاحب جو ہیں ہمارے جام کمال خان صاحب ہیں انہوں نے بہت سے ہماری جو دپارٹمنٹس ہیں ان میں یہ انٹرسٹ لیا ہے اور اس کو ان کی خواہش ہے کہ یہ کمپیٹرزیشن ہونی چاہیے بروشتان میں اس میں ہیلتھ ہے اس میں ایجوکیشن ہے تو یہ اسی کا سمجھ لیں کہ ان کی ویزن کا حصہ ہے کہ ایک اچھی سرویس پروائیڈ کی جائے بروشتان کے شہریوں کو کوئٹا کے شہریوں کو مقصد پولیس سرویس کا یہی ہے جب ہم سرویس کی بات کرتے ہیں کہ یہ سرویس ٹو دا پیپل ہے تو باقی ہم جو بھی مرضی چیزیں بناتے رہیں اور سسٹم چلاتے رہیں لیکن جس سسٹم سے لوگوں کو عام لوگوں کو کوئی اچھی سرویس پروائیڈ نہ کر پائیں ہم تو اس کا پھر میرے خواہل میں اتنا فائدہ نہیں ہے تو یہ اسی کا حصہ ہے چیف منسٹر نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اس کا بازابتہ افتتہ وہ کریں گے جلد ہی کرنے والے ہیں اور فارملی لانچ کرنے کے لیے یہ ہم ٹیسٹ رانے اس کا چند دنوں سے شروع کیا ہوا ہے ہم نے اس میں کافی بظاہر تو ایک بس ہے اور چند لوگ بیٹھے ہوئے لیکن اس کے پیچھے جیسے کہ ایجی آئیٹی نے آپ کو بتایا کہ بہت سے سسٹمز انوالڈ ہیں بہت محنت انوالڈ ہے لوگوں کی ٹویننگ انوالڈ ہے سوفٹ ویئرز انوالڈ ہیں تو اس کے سلسلے میں میں خصوصاً پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور ان کے افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے سے بڑا تعاون کی ہے بہت سے چیزیں انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ دی ہیں بہت سے سسٹمز ہمارے لئے سپیشلی ڈیویلپ کی ہیں جو کہ شاید پنجاب پلیس میں بھی نہیں ہیں تو نہ صرف یہ اس خدمت مرکز بلکہ جو اب ہم پوری بلوستان پلیس کو جو کمپیٹرائزیشن کے پروسس میں جا رہے ہیں اس میں بھی پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے پنجاب پلیس نے ہماری ہیلپ کی ہے اور سیف سٹی جو لاہور کیا ہے اس نے ہماری ہیلپ کی ہے سندھ پلیس کے ساتھ ہم نے ایم او ایو کیا ہوا ہے تو میں ان تمام دوستوں کا اور اورگنیزیشنز کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ بسیز کا جو کانسپٹ ہے آپ اس کو آگے لے کے چلنا ہے اس کے لیے مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ڈویجنل ہیڈکورٹرز میں اس طرح کی یہ موبائل بسیز بن جائیں تاکہ جہاں جہاں کچھ سرویس پرویجن کا مسئلہ ہے تو وہ ہم اس کو لوگوں کو وہ پروائیڈ کر سکیں تو میرے خیال میں میرا تو انٹرڈکشن یہی تھا اگر ایڈیشنل ایج صاحب آئی ٹی اکرم نہیں بروکہ صاحب اس پرویے پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور باقی جو آئی ٹی پروجیکٹ ہے بلوشتان پلیس کا اس کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں جو سو اسے ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ان میں کوئی ایسا لیگیلیٹی انوالی نہیں ہے اور یہ جس طرح کے ایجی آئی ٹی نے بتایا کہ اس سے ایکسٹینشن آف اپ پلیس سٹیشن کی بات ہے لیگیلیٹی ہے کہ جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے اس سے فردہ جو ہم اوورال ڈیجیٹالیزیشن کی طرف جا رہے ہیں کیس منجمنٹ سسٹم جس میں کے عدالتیں بھی انوال ہوگی جس میں پروسیکشن بھی انوال ہوگی وہ جب سٹیج آئے گا تو وہ آف کورس ہم گورنمنٹ سے جو اس کی ریلیونٹ قانون سازی ہے وہ کروائیں گے یہ کوئی اتنا اس میں کوئی ایسا سیریس قانونی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں ابھی ایف آئی آج ریسٹر نہیں کر رہے ہیں ہم صرف سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم ادھر سے کرتے ہیں یا لوگ تھانے جا کے کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا معاملہ بھی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے لیگیلیٹی محرم کا ہر سال کی طرح جس طرح ایک الیبریٹ سکیورٹی پلان بنتا ہے وہ بند چکے جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پری محرم کرنی ہوتی ہیں وہ تمام ظاہر ہے کہ میٹنگز، کانفرنسز، کوارڈینیشن، علماء کے ساتھ دیگر ایجنسیز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ وہ تمام ہو چکی ہیں اس میں سی ایس صاحب کی بھی میٹنگ فائنل ہو چکی ہے سدن کمانڈ ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے جی ہم بالکل وہ بھی ہے ڈی اے جی جو ایڈیشنل اے جی کوئٹا ہیں وہ تو ریگلر ویزٹ کری رہے ہیں تو ہمارا پروگرام بنتا ہے سیونت یا نائنت کے شام میں تو وہ انشاءاللہ اے جی پر پروگرام جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے سینئر آفسرز کے ساتھ ویزٹ کریں گے لوکل علماء کے ساتھ ملیں گے ہمارا یہ اس دفعہ یہ خاص طور پر زور رہا ہے کہ جو ہمیشہ شکایت آتی ہے کہ بجلی کا معاملات، صفائی کے معاملات تو وہ ایڈیشنل اے جی کوئٹا نے ذاتی طور پر اس کو ٹیک اپ کیا وید ایڈمیسٹریشن آف کوئٹا اور برکھال میں اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بھی بہتر حالات ہوں گے دیکھئے تھریٹس تو ہر موقع پہ ہوتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں تو اس دفعہ بھی جو بھی ہمیں تھریٹس ہیں اس کی ہم نے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے تو تھریٹس تو چلتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی لیفٹ رائٹ سے کسی ایجنسی سے کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہے لیکن محرم کے حوالے سے سپیسیفیکلی ابھی تک کوئی ایسا نوٹسمن نہیں ہے کہ کوئی اس کو سبوٹوش کیلئے کوئی محرم کے کسی جلوس یا اس کو کوئی کلیر کٹ اس طرح کا کوئی تھریٹ آیا ہو جنرل چل رہے ہیں کہ جی سکیورٹی فورسز یا اس طرح دیگر جو اہم مقامات ہیں وہ تو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ